بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی ضرورت مدع فرمایا کرتے تھے ایک رات خصب عادت آپ کسی میمان کے اتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں ایک ستر سال کا بوڑا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو مجھے بے حد بھوگ لگی ہوئی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ مرحبا مرحبا اس آدمی کے غاد دولائیں اور اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ بسم اللہ کیجئے وہ بوڑا بھولا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا وہ بوڑا شخص تو چلا گیا مگر ادھر پلک جبکتے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خاصلی دی اور بولا کہ اے عبراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ وہ منکر تو میرا ہے میں نے ستر سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا ستر سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے مجھے نہیں مانتا مجھ پر ایمان نہیں لاتا لیکن اس کے باوجود ستر سالوں میں سے میں نے ایک دن بھی اس کو بوکھا نہیں سنایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے اور تھوڑے دور گئے تھے کہ وہ مل گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھالو آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت نراز ہو گیا ہے مجوسی بولا کہ کان اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اللہ جس نے ہر شئے کو تحلیق کیا ہے اور وہ خوبصورت شکل میں ڈالا ہے اللہ وہ ہے جو تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے مجوسی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنن کر رونے لگا اور یہ بولا کہ کیا کہنا کہنے کہ تیرے رب کے اے اللہ کے بندے تیرے رب کا تو اخلاق بہت عالی اور عظیم ہے میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں چنانچہ اس نے کلمہ پڑا اور اللہ پر ایمان لے آیا دوستو ہمیں نفرت گناہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی چاہیے جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم